اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خدا کے فصل سے ہم بھی ٹھیک ہیں تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں بیف کی بریانی تو 1kg میں نے بیف لے لیا تو بھی ہم اس کو میری ریٹ کریں گے تو یہ 1kg بیف ہے بون والا میں نے لیا اس کو ہم پینڈ میں ڈال دیں گے دو چمچ چائی کے جو ہیں وہ ہم بڑی کھوٹی ہوئی مرچے ڈال دیں گے ایک چمچ ہم پیسا سکہ دھنیا ڈال دیں گے ہاپ ٹی سپون نمک ڈال دیں گے ایک چمچ لال مرچے ڈال دیں گے ایک چمچ حلدی پورڈر ڈال دیں گے یہ سابود گرم مسالہ ہے میرے پاس ایک میرے پاس ڈال چینی کا ٹکڑا ہے اور ایک بڑی علاچی ہے اور یہ جوہتری ہے اور تھوڑا سا زیرہ اور لونگ اور یہ تیز پتہ ڈال دیں گے دو ایک چمچ ہم گرم مسالہ ڈال دیں گے یہ بریانی مسالہ میں نے گھر میں تیار کیا ہوا تھوڑا سا یہ ہرہ پتینا ڈال دیں گے ایک چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے ساتھ ہم دو چمچ چائے کے دو چمچ کھانے کے دہیں ڈال دیں گے یہ چار مرچے ہیں میں نے ان کو اس طرح کٹ لیا یہ ڈال دیں گے گرین والی اب ہم اس کو مکس کر تھوڑا سا اویل ڈال لیں گے اس کو اچھے سے مکس کر کے تو فریج میں رکھ دوں گی میں کم از کم آپ دو گھنٹے پہلے میری ریٹ کریں اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو تین چار گھنٹے بھی کر سکتے ہیں میں ابھی اس کو اوگر نائٹ کے لیے میری ریٹ کروں گی کیونکہ مجھے کل پکانا ہے اور آج جب ہی نائٹ ہے تو اس لئے میں نے سچا کر کے فریج میں رکھ دیتی ہوں باقی کی ویڈیو ہم آپ کے ساتھ کل شیئر کریں گے تھوڑے سے ہم یہ براؤن اونین ڈال دیں گے تو پیس ہمارا فل نائٹ میری ریٹ ہو گیا ہے تو ابھی ہم اس کو بنانا شروع کریں پیاز میں نے اوپر رکھ دی ہیں اب ہم اس میں اویل ڈالیں گے اویل ڈال کے پیاز براؤن کر دیں گے ابھی ہم اس میں گوش ڈال دیں گے گوش کو اچھے بھون لیں گے گوش کو اچھے سپرائی کر لیا ہم نے اب باقی سالے ڈالیں گے ابھی ایک چمچ مرچے ڈالیں گے دو چائی کے چمچ جو ہے نا یہ بھونٹی گالی مرچے ڈالیں گے ایک چمچ نمک کا ڈالیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کی ساپ سے ڈال سکتے ہیں اس کو مکس کر لیں گے ہمارا ہندن بھی جاتا ہے ابھی گوش اچھے سے بھون گیا ہے ابھی ہم اس میں ٹماٹر ڈال دوں گے میرے پاس دو ٹماٹر تھے بڑے سائز کے میں نے بھون ہی ہے اور ایک کپ جو ہے نا پانی ڈالیں گے ابھی ابھی دس سے بارہ منٹ کے لیے جو ہے نا ہم ٹکر بند کر دیں گے اور پندرہ منٹ کے لیے سیٹی چلے گی کیونکہ تین منٹ کے بات سیٹی شروع ہوگی اور تیرہ منٹ اوپر ہم سیٹی کو چلائیں گے پاسم نے چاول بھی گو دی ہیں ڈیڑھ کلو میرے چاول ہیں اور ایک کلو گوشت ہے پانی ہم نے اوپر رکھ دی ہے اوپر لنے کے لیے تو اس میں تھوڑا سہی ہے ہم بدینہ ڈال دیں گے تھوڑا سہی دنیا ڈال دیں گے ساتھ میں ایک چمچ یہ مزیرا اور کلونجی اور کاری مرچوں ڈال دوں گی ایک یہ سٹک ہے اس کی ڈالچی نہیں کی تین میں نے یہ ہری لچی لے لیا یہ چھوٹی والی پاسچ چمچ نمک ڈالیں گے کیونکہ ہم نے گوشت میں ڈالا ہوا ہوا پانی پانی اوبلنا شروع پانی اوبلنا شروع ہم چاول پانی اوبلنا شروع چاول میں نے پہلے بھی دوئے آدھا گھنٹا چاول میں نے ڈال دی چاول جب پانی پانی اوبل نہ اوبل تیز آنچ پہ چاول بویل بھائی مل پانی چاول نمک جب میں نمک پانی آنچ دوسری بٹر مل پانی دوسری رنگ میخ پانی میخ آمد ہماری سیٹی شروع ہو گئی اب صحیح سے تو جب تک وہ ہو رہی ہے دو تین منٹ لے گی میں نے کہا اس میں چاول ڈالیں ہم دیچکے میں جس میں دم لگانا ہے بریانی کو پہلی لیئر میں نیچے لگا لیتی ہوں ابھی چاول دیکھیں یہ کتنے اچھے لمبے لمبے ہیں ابھی انہوں نے اور لمبے ہونا ہے جب پکیں گے پورے ابھی اسی پرسنٹ پکے ہیں بیس پرسنٹ جو ہے نا وہ دم کے ساتھ پکیں گے تو گوشت تو بھی اچھے سبون بھی گیا اور پانی بھی سوک گیا میرے گوشت نے زیادہ ٹائم لیا کیونکہ یہ شاید کسی بڑے بڑے کٹے تھا تو آپ اپنے گوشت کے حساب سے چاول میں نے پہلی لیئر دیچکے میں ڈال لیا ہے ابھی ہم گوشت ڈالیں گے ابھی ہم چاول ڈال دیں گے ابھی جو رہ گیا تھا گوشت میں نے وہ بھی ڈال دیا ہے ابھی ہم تھوڑا سا یہ دھنیا ڈال دیں گے اور ایسے میں نے یہ کٹی ہیں یہ مرچیں ہم یہ بھوڑے سے ڈال دیں گے ہری مرچیں ابھی یہ برون پیاز ہیں وہ ڈال دیں گے یہ میں نے جس میں آئل میں پیاز برون کیا تھے وہ ہی آئل میں تھوڑا سوپر ڈال دوں گے یہ ییلو کلر ہے جو زردے میں ڈالتا ہے تو میں نے دودھ میں مکس کر لیا یہ بھی پھوڑ کلر ہے تو یہ بھی میں نے دودھ میں مکس کیا ابھی یہ دیکھیں کتنے پیارے کلر ہیں ابھی ہم اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے پین کے ساتھ ایسے اس کو میں نے ڈھک دیا اب دس سے بارہ منٹ کے لیے دیں گے نیچے میں نے توہ رکھا ہے تو ابھی ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب ہم دم کھولیں گے بریانی کا کشکت اچھی آتی ہے پھر ہو ابھی ہم اس کو اب ہم رش آؤٹ کریں گے تو یہ لیا اب ہماری مزدار سی بریانی تیار ہوگی ہے بیف کی تو آپ لوگ بھی اسے ٹرائے کریں اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ کیسی بنی ہے ہماری تو بہت مزے کی بنی ہے تو ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ تاکہ آپ کا پیار ہمیں شیئر کرنے اور سسکرائب کرنے سے ملے تو اسی کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ گوڈ بلیس یو آل